میں ایک بکری سے آغاز کیا اس کام کا ٹھیک ہے اس ٹائم ہمارے پاس پہلے بستیس جانوار تھے اب ٹوٹل آٹھارہ ہیں ٹھیک ہے اس کاربار میں بہت زیادہ فائدہ ہے ایک سال کی اکسیباً ٹیڑھ لاکھ رپیہ عمدن ہوتی ہے بچے بھی سیل کرتے ہیں بکریوں بھی سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس کی کیا پرائز ہے اس کا پچیس ہزار پیار پچیس ہزار عمر کتنی ہے اس کی اس کی عمر ہے تین مہینے تین ماں عمر ہے ماشاءاللہ کیا قیمت ہے اس کی اب اس کی قیمت ہے پینتہالی ہزار پہ پنتہالیس ہزار ابھی کراس ہوئی ہے کی نہیں کراس ہوئی ہے کراس ہوئی ہے کتنے ماہ کی گبن ہے تقریبن ہے دوک میں نہیں دو ماہ کی جو نزلز کام ہے اور جو ان کو پیچس لگتے ہیں اس کو دیسی علاج ہے آپ کے پاس دیسی یہی آلفہ پوڈر استعمال کرتے ہیں آپ نے بکریوں کے کام کہیں کیوں گاز کیا کام تو اور بھی ہیں اس میں کیا حاصل وجہ ہے وجہ یہ تھا کہ میرے والد صاحب خوت ہو گئے تھے بھائی بھی بڑا خوت ہو گئے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں ایک بکری تھی میں نے ایک بکری سے کاروبار کا گھار کیا اللہ تعالی نے مجھے بہت فائدہ دیا جس میں بہت زیادہ فائدہ ہے ماشاءاللہ یعنی کہ اللہ کی ذات نے کافی نوازے آپ کو کم بہت السلام علیکم پیارے بھائی کی آلے پیارے بھائی دا کی نام ہے سناولہ سناولہ صاحب کیسے علاقے تو تلقے گزراز علاقے سے تلقے تے پیندہ نام کی یہ ماری بڑا چان تے پیارے بھائی تسی کنے سالہ توں بکریوں دا کم کر دی ہو پہ اٹھ داس سال توں ماشاءاللہ اے جڑا تو اڑا اٹھ داس سال دا تجربہ ہے کیس طرح دا رہا ہے تسیہ کامدہ گاز کیس طرح کی تا ہی تے اونٹا کہ دے تو کی سکھیا جائے یا کی حاصل کیتا جائے اس کاروبار سے بہت فائدہ ہے ٹھیک ہے جڑے بھائی بھائی کاروبار شروع کرنا چند دینے لیکن میں بہت فائدہ ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ یعنی کہ اچھا کام ہے اچھا کام ہے ٹھیک ہے تے پیارے بھائی بھائی تسیہ جدو ہے کامدہ گاز کیتا کنیاں بکریوں دو کیتا ہی تے اونٹا کنیاں نے تے ماشاءاللہ ہر سال تسیہ نا تو کنی کو کوئی بچت آسل کر لیں دے میرے بھائی میں ایک بکری سے آغاز کیا اس کام کا ٹھیک ہے اس ٹائم ہمارے پاس پہلے بتیس جانوار تھے اب ٹوٹل آٹھارہ ہیں ٹھیک ہے اس کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ ہے ماشاءاللہ ٹھیک تو بھائی آپ ان کے بچے سیل کرتے ہیں یا ان کا دودھ سیل کرتے ہیں اور ان سے آپ کو ایک ماہ کی یا سال کی کتنی بچت آجاتی ہیں ایک سال کی تقریباً ڈیڑھ لاکھ رپیہ عمدن ہوتی ہیں بچے بھی سیل کرتے ہیں بکریوں بھی سیل کرتے ہیں اور دودھ بھی دودھ بھی دودھ روزانہ کا کتنا سیل ہو جاتا ہے تقریباً دس بارہ کلو سیل کرتے ہیں ڈیلی تو ریڈ کیا ملتا ہے ریڈ اسی رپیہ دودھ ہی لے کے جاتے ہیں ماشاءاللہ جانورہ آپ کے پاس خوبصورت ہے دوستوں کی ہوایش ہوتی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں جو بکری ہیں جو بکریں ہیں وہ دکھائیں ان کی قیمت بتائیں ماشاءاللہ آپ کے پاس چھوٹے بچے بھی ہیں بکریاں اور بکرے بھی ہیں سب سے پہلے دوستوں کو وہ دکھائیں اور ان کی قیمت بتائیں ماشاءاللہ جس طرح یہ سامنے بکر ہے اس کی کیا عمر ہے اس کی عمر ہے پانچ مہنے پانچ ماہ اس کی عمر ہے ماشاءاللہ نسل یہ کونسی ہے؟ بیتل ہے بیتل ہے؟ ماشاءاللہ پانچ ماہ اس کی عمر ہے تو قیمت اس کی کتنی ہوگی؟ اس کی قیمت ہے تیس ہزار تیس ہزار؟ یہ سیل کرنے ہیں یا آنکہ نہیں؟ پہلے خواب لائیں اچھا اگر کوئی رابطہ کرے تو سیل کر لیں گے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس کی کیا پرائز ہے؟ اس کا بیس ہزار ہے بیس ہزار؟ بکرا ہے یہ بھی؟ عمر کتنی ہے اس کی؟ اس کی عمر ہے تین ساڑھے تین ماہ عمر ہے ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہے یہ کونسی نسل ہے؟ یہ بھی بیتل ہے بیتل ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور بھی چھوٹے بچے جو اندر ہیں وہ دکھائیں وہ سامنے آجو وہ بھی بکرا ہے؟ نہیں یہ پتھ ہے یہ پتھ ہے؟ یہ سامنے؟ ہاں پتھ ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس کی کیا پرائز ہے؟ اس کا پچیس ہزار ہے پچیس ہزار عمر کتنی ہے اس کی؟ اس کی عمر ہے تین ماہ عمر ہے ماشاءاللہ یہ جو ریٹ بھائی آپ بتا رہے ہیں یہ فائنل ہے؟ یہاں کے کوئی پیار محبت کر لیں گے؟ پھلال جو بھائی رابطہ کریں گے؟ بھائی جاناں رابطہ کریں گے ان میں کوئی گنجاش بھی دیں گے ٹھیک ہے ماشاءاللہ تین ماہ کی یہ پتھ ہے اور بھائی پچیس ہزار اس کا بور رہے ہیں لیکن کوئی پیار محبت بھی کر لیں گے ماشاءاللہ اور بھی ہے کوئی چھوٹے کامومر جانور اور کوئی نہیں نہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس کے علاوہ کوئی بکری جو آپ نے سیل کرنی ہی ہے بکری وہ والی وہ دکھائیں گے دوستوں کو اچھا یہ بکری سیل کرنی ہے ماشاءاللہ کتنے سوویس نے پہلے بچے دی ہیں؟ آٹھ سوویس نے بچے دی ہیں آٹھ سوویس تو کیا کیمہ تو اس کیا اس کی قیمت ہے پینتالی ہزار پنتالی ہزار ابھی کراس ہوئی ہے کیا کتنے ماہ کی گبن ہے؟ دو سننے دو ماہ کی کنفرم ہے؟ پرائیس فائنل ہے یوں کی پیار محبت ہوگی؟ پیار محبت کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی ہے کوئی جانور اچھا یہ بکری بھی ہے اس کی کیا پرائیس ہے؟ اس کا ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار بھائی تھوڑا انچا بولیں ساٹھ ہزار بھائی ساٹھ ہزار تو کتنے سوے سو چکی ہے یہ یہ چار سوے سو بٹھی ہے ابھی کراس ہے؟ ہاں سونا ہے کتنے ماہ کی کراس ہے؟ یہ تقریبا نزدی کیا سونا کے پانچ میں کتنے دن رہ گئی ہیں؟ تقریبا میں ناک اکراہ گیا ناک اکراہ گیا ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جانور آپ کے پاس خوبصورت ہے نمبر بھی آپ کا لیتے ہیں دوستوں کو نمبر بھی بتاتے ہیں تو بھائی یہ بتائیں آج گل آپ ان کی کیا سیوہ کر رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک ان کی کیا روٹین ہے؟ روٹین ہے صبح نو بجے لے جاتے ہیں بار بار خاصلوں میں ازماتے ہیں ٹھیک ہے کتنے گئیں ٹھچرائی کراتے ہیں؟ صبح سات بجے آجاتے ہیں شام کو تو صبح کتنے بجے لے کے جاتے ہیں؟ نو بجے نو بجے لے کے جاتے ہیں؟ دوپہر کو کوئی ریسٹ بھی ہوتی ہے؟ تو چرائی کے علاوہ ان کو کیا اکھلاتے ہیں؟ صرف چرائی؟ یعنی کہ آپ کا جو حرچ ہے وہ صرف چرائی آپ کی محنت ہے؟ محنت ہے تو جب بارش ہوتی ہے یا جب سردی ہوتی ہے پھر ان کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ پھر بھی باہر کا نظام ہے ان کا پھر بھی باہر؟ نہیں جب بارش ہو یا سردی ہو پھر آپ ان کو کوئی دانیں دلیا وغیرہ یہ کچھ نہیں دیتے؟ نہیں سردی میں بھی چرائی؟ ٹھیک ہے سردی میں زیادہ تر دوست یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں آپ کے ساتھ تو نہیں ایسا کوئی؟ ہوتے ہیں سردی کی وجہتے ہیں ہم ان کی دیکھ بال کرتے ہیں سردی سے بچاتے ہیں پھر یہ باہ جاتے ہیں کس طرح بچاتے ہیں سردی میں؟ انتظام ہے کمبان کمرے میں باندھ رکھتے ہیں پردے کا سخت انتظام آگ بھی جلا کر رکھتے ہیں کہ سردی نہ ان کو لگے تو ہر سال ان کے کتنے جو چھوٹے بچے ہیں یا ٹوٹل کتنے جانور ضائع ہو جاتے ہیں؟ یہ تقریباً ہو ہی جاتے ہیں پچھلے سال بارہنگ ضائع ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سردی ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ سردی بھی ہے اور بھی علامتیں ہیں اور کیا علامتیں ہیں؟ کیا وجہات ہیں؟ کوئی نزلاز کام، پیچس بغیرہ بھی لگ جاتے ہیں ان کو ان کی علامتیں یہی زیادہ اپسر ہی ہیں جو نزلاز کام اور پیچس بغیرہ بھی لگتے ہیں اس کو دیسی علاج ہے آپ کے پاس؟ دیسی علاج اپسر ہی ہے؟ نزلاز کام اور پیچس بغیرہ بھی لگ جاتے ہیں نزلاز کام اور پیچس بغیرہ بھی لگ جاتے ہیں؟ مرچ مسالہ تیار کی ہے؟ نہیں مسالہ کوئی نہیں دیتے ہیں؟ جو دوسرے گوٹ فارمر ہیں وہ تو کہتے ہیں ان کو مسالہ دینا چاہیے؟ وہ تو ٹھیک ہے، عام لوگ یہی ہے جو ہے لفا پوٹر ہے یہ استعمال کرتے ہیں اچھا وہ بہتر ہے؟ بہتر ہے ٹھیک ہے تو ان کے لیے جو اپنے جگہ بنایا ہے یہ سامنے جو نظر آ رہے ہیں کام بے یہ ہیں؟ یہ ہے کتنے مر لے کے ہیں؟ یہ تقریباً دا سمر لے کا مکان ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ جو سامنے وہ جگہ ہے ان کے لیے؟ یہ دو جگہ ہے اچھا تو یہ کتنے مر لے میں ہیں؟ یہ جو دو کمرے ہیں؟ یہ تقریباً ڈیڑھ مر لے ڈیڑھ مر لے میں زیادہ سے زیادہ کتنے یہ جو جانوریں آ جاتے ہیں؟ پندرہ کا جانور آ جاتے ہیں ایک کمرے میں، دو سرے میں پہنچ ساتھ ہیں داس کے ادھر بعد جاتے ہیں اچھا یہ نہیں تقریباً پچیس دونوں کمروں میں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ بھائی آپ کافی قیمتی باتیں بتا رہے ہیں تو جو دوست یہ کام کرنا چاہتے ہیں بکریاں پال کے ان سے کمائی کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی اچھا سا مشورہ دیں وہ یہ کام کیسے شروع کریں ان کے پاس کام از کم کتنے پیسے ہوں تو یہ کام شروع کیا جا سکتا ہے؟ یہ تقریباً پہلے تو ایک دو جانور لے لیں اپنے حصیت کے مطابق اس میں اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈالتا ہے ٹھیک ہے؟ اور آقلال کمائی سے یہ کام اغاز کریں اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ برکت کی بے شک تو آپ نے بکریوں کے کام کا ہی کیوں اغاز کیا کام تو اور بھی ہیں اس میں کیا حاصل وجہ ہے؟ وجہ یہ تھا کہ میرے والد صاحب خوت ہو گئے تھے بھائی بھی بڑا خوت ہو گئے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں ایک بکری تھی میں نے ایک بکری سے کاروبار کا اغاز کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت فائدہ دیا جس میں بہت زیادہ فائدہ ہے اللہ کی ذات نے کافی نواز ہے آپ کو یہ جو نسل ہے آپ کے پاس اس کا تھوڑا بتائیں دوستوں کو آپ ان کو کیا بولتے ہیں اس میں بھی مختلف رنگ ہیں تو رنگوں کے حساب سے بتائیں اس کو کیا بولیں گے آپ ہے تو دیسی نسل ہے نا بیتل نسل کا بکرا ہے اس کو شیر رنگ میں بولتے ہیں وہ جو سامنے بڑی بکری ہے لوئی بولتے ہیں اس سے یہ لوئی بلی ہے نسل ویسے دیسی ہے یہ ہاں دیسی ہے بیتلا ٹھیک ہے تو جو دوست آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کوئی جانور لینا چاہتے ہیں یا کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں آپ کا رابطہ نمبر زبانی یاد نہیں چلے وہ سکرین پر دے دیتے ہیں تو بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا بڑی اچھی گفتگو کیا اس کے علاوہ کوئی اہم بات آپ کے کام کے حوالے سے جو آپ کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ بھائی اللہ حافظ